بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کی آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتی ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی خوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے یہ بات میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تم نے میری آیادت نہیں کی بندار ذکرے گا اے میرے اللہ میں کیسے آپ کی آیادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں بیمار ہونے کے عیب سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا تم نے اس کی آیادت نہ کی معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کی آیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے آدم کے بیٹے میں نے تم سے خانہ مانگا تم نے مجھے نہیں خلایا بندار ذکرے گا اے میرے اللہ میں آپ کو کیسے خانہ خلاتا آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے فلان بندے نے تم سے خانہ مانگا تھا تم نے اس کو خانہ نہیں خلایا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کو خانہ خلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے آدم کے بیٹے میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا بند عرض کرے گا اے میرے اللہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلان بندے نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے راویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حافظ قرآن مر جاتا ہے اللہ تعالی زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت و پوست نہ خانا زمین ارض کرتی ہے میرے معبود میں اس کا گوشت کیسے خواہ سکتی ہوں جبکہ اس کے شکم میں تیرا کلام موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ ایک بوڑا آدمی آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بوڑوں کی تعظیم کرنا میری تعظیم کرنا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے ایک بڑا مسلمان دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے تیسرا انصاف کرنے والا حاکم